اور معاملہ کس طرح سے آنے والے گھنٹوں کے اندر انتہائی کشیدہ رخ بھی اختیار کر سکتا ہے اس آپ جو ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں اور ظاہری بات پشتو ہے تو آپ کے سامنے میں چلوا بھی دیتا ہوں سپوکس مین آف منسٹری آف ڈیفنس سیز that پاکستان has no right to erect barbed wire along the duran line and separate the tribes on both sides of the line انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی حق نہیں ہے پاکستان کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ یہاں پر بارڈ لگا اور اس سارے کے سارے مسئلے کے اندر پاکستان کے پاس اس بات کا بھی کوئی حق نہیں کہ یہاں پر رہنے والی فیملیز اور یہاں پر رہنے والے قبیلوں کو اس بارڈ کے ذریعے ڈیوائیڈ کریں یہ بڑی سخت بات ہے لیکن ناظرین کام اس ویڈیو کے اندر جو جنگجو نظر آ رہی ہیں وہ جنگجو دراصل افغانستان کی امارت اسلامی کے فوجی ہیں جنہوں نے امارت اسلامی کا جھنڈا بھی اٹھا رکھے ہیں اور جنہوں نے افغانستان کی امارت اسلامی کی یونی فارم بھی پہن رکھی ہیں پاکستان نے جو عربوں روپے لگا کر بار لگائی تھی انہیں طالبان نے اکھاڑ پھینکے ہیں اور قوم کے عربوں روپے ضائع ہو گئے ہیں مقامی جو لوگ ہیں ان کے ذہن بنے ہوئے ہیں پاکستان کے خلافے جہن سوگت ہے آپ سب کا دی تتھیا نیوز میں ساتھیوں جو تالیوانی پہلے ایسا ہی آتے تھے اب وہ جو ہے ٹرک لے کے آ گئے ہیں ویڈیو تک انہوں نے بنا کے ڈالی ہے حالانکہ ویڈیو کو آپ کو نہیں دیکھنے ملے گا لیکن اس میں کچھ خاص نہیں بس یہی ہے کہ ٹرک لے کے آتے ہیں اور جتنی یہ فنسنگ ہے اس پر دھڑا 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 دیتے ہیں اور سب فنسنگ جو ہے وہ توڑ دالتے ہیں پچھلے سات آٹھ دن سے آپ ان کے پاکستانی ویڈیو کے ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے یہ کہتے ہیں اب تو ہم آپ کرنے نہیں دیں گے اب تو ہم ان کو گھوسنے نہیں دیں گے ہماری پروفیشنل آرمی ہے جبکہ آئے دن جو ہے کبھی کسی طرف کبھی کسی طرف جو ہے وہ تالیوانی گھوس رہے ہیں اور کبھی روکٹ لانچر لے کے کبھی ٹرک لے کے کبھی کچھ کر کے فوجیوں کو بھگاتے ہیں اور وہاں پہ بار جو ہے وہ اکھار دیتے ہیں اور اس کے بعد سے دوبارہ وہاں پہ کوئی بھی بارڈ نہیں لگا یہ سب کھالی جھونٹے پھیلانے کی باتیں ہیں اب جو ہے پاکستانی آرمی کس طریقے سے پینٹ گیری ہو چکی وہ ہم دیکھتے ہیں پورا ویڈیو کے اہم ترم چلتے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بل ایکن دبا لیں ناظرین اکرام پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے اوپر بارڈ لگانے کا مسئلہ اور جو آلریڈی پاکستان کی فورسز نے اپنے خون سے بارڈ لگائی ہے اسے افغان طالبان کی طرف سے گزشتہ تین ہفتوں کے اندر لگا تار اس طرح کے انسیڈنٹس کا ہونا جس میں اس بارڈ کو تباہ کیا گیا ہے اس کے بعد اب پاکستان کا سبر بھی جواب دے چکا ہے اور اس سب کے اندر پاکستانی فوجی پاکستانی فوجی جوان اور افسران جو کہ افغانستان کے بارڈر پر تاینات ہیں ان کے لیے کون سے نئے ایس او پیز تینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز تیار کیے گئے ہیں اور انہیں کمیونیکیٹ کر دیے گئے ہیں اور معاملہ کس طرح سے آنے والے گھنٹوں کے اندر انتہائی کشیدہ رخ بھی اختیار کر سکتا ہے ناظرین اکرام سب سے پہلے جو چیز سمجھنے والی ہے اور انتہائی تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب یہ پہلا واقعہ ہوا تھا ننگر آر کے اندر اور وہ 18 دسمبر کو ہوا تھا 18 دسمبر کے ایک دن کے بعد ہی پاکستان نے ایکسٹرا آرڈینری او آئی سی کا سمٹ بلانا تھا اور اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ دو دن بعد وائرل ہوئی البتہ یہ واقعہ او آئی سی کے ایکسٹرا آرڈینری سمٹ آن افغان ایشو سے ایک دن پہلے ہوا ننگر ہار میں ہوا ڈاکٹر بشیر نامی شخص نے جس طرح کی بکواسیات کی پاکستان کے فوجیوں کے سامنے کہ تم سے لڑنا میرے لیے یہودیوں سے لڑنے سے افضل ہے کہ پاکستان اور طالبان کے درمیان لڑائی ہو جائے ساتھیوں آپ ستھی دیکھئے ان کی کل والا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا تو جو ایک ان کا یہاں پہ ہندوستانی ایریا میں گھوسایا تھا کہ ایسے اس کو یہاں پہ نپٹا دیا ہندوستانی فوج نے ٹھوک دیا اس کے بعد جو ہے یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے کوئی پروف تھوڑی نہ ہے کہ یہ پاکستانی ایرے پاکستانی ہو نہ ہو ایسے تھوڑی نہ کوئی پاکستانی ہو جاتا ہے فطرت ان کی یہی ہے کہ ایسے لوگ جتنا مو بجالیں گال بجالیں جب ان کا آدمی مارا جاتا ہے تب یہ ہمیشہ ڈسون ہی کرتے ہیں پہلے تو یہ کم اس کا ماتنگوادیوں کرتے تھے اب تو جو ہے اپنے فوجیوں کو ہی ڈسون کر دیتے ہیں یہ دیکھ لو آپ کم سے کم آپ دیکھو کوئی دنیا میں ایسا دیش ہو سکتا ہے کیا آپ دیکھ لو کوئی ایسا دیش ہے کوئی بھی ایسا سوابیمانی دیش ہے جو اپنے فوجی کی لاش کو ڈسون کرتا ہے کہ نہیں ہم نہیں جانتے ہیں کون ہے یہ ہم نہیں جانتے اس کو یہ ہے اور اب آپ دیکھو تب سے اتنا اب تک تو تقریباً چھتے سارتالیس گھنٹے ہونے کو آیا ہے جب سے وہ ہوا ابھی تک بھی پاکستانی آرمی نے اس پہ کوئی جواب نہیں دیا ہے اب آپ سمجھ لو کیا کس طریقے سے وہ ڈسون کرتے ہیں اور یہاں پہ کچھ بیوکوب جاہل ہیں جو چاہتے ہیں کہ نہیں ہم تو جا کے پاکستان کا حصہ بن جائے کچھ میر میں واہ بھائی دیکھ لو خود اپنی حالت دیکھ لو اب آپ اس چیز کو دیکھئے تالیبان میں پہلی بات تو کوئی ایک وہ ایک سٹرکچرڈ اورگنیزیشن تو ہے کوئی سٹرکچرڈ گورنمنٹ تو اس کو کہنا ہی بے کوفی ہوگی وہ کیا ہے اورگنیزیشن ہے گورنمنٹ ہے گروہ ہے کیا ہے وہ اس کو سمجھنا بڑا بات بڑا مشکل ہے اور جو بھی ہے بڑا ہی ڈی سنٹرلائزڈ ہے کوئی اس کا لیڈر سرگنا نہیں ہے سب اپنے 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 گھٹ ہے خالی جو ایک پیسے کی چاہ ستہ کی چاہ نے ان کو آپس میں باندھ رکھا ہے بس وہی لیڈر ہے ان کا اگر کوئی ہے تو خالی ستہ کی چاہ جو اتنا ٹریلین سب ڈالر فلا فلا دیشم پڑھا ہے اس کی چاہ جو اتنی سیدھی سی بات ہے وہاں کے جو یہ لوگ کرتے ہیں اب بول لے کی ضرورت نہیں ہے وہ سب چیزوں کی چاہ تو یہ سب خالی جو ہے وہ یہی نسے کروالو ان سے ستہ کروالو ان سے لوگ کو اٹھوالو خیڈنیپ کروالو یہی سب کے لیے جو ہے انہوں نے ایک ہی گروہ ساتھ میں آئے ہیں ورنہ ان میں کوئی ایکتہ نہیں ہے ایک دوسرے سے کتوں کی طرح دشمنی ہے کتے کی طرح ایک دوسرے کو نوچ کھانے والی چیز ہیں اور وہی ہو بھی رہی ہے آپ دیکھئے کہ ایک طبقہ بولتا ہے تالیبان کا آ کر کے کہ نئی نئی یہ تو گلت ہو گیا پاکستان کے ساتھ میں یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے فوجی یہ کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ایسے تو نہیں ہے ہم جائے جائے لیں گے دوسرے طبقہ ان کا آتا ہے سپوکس پرسن وہ کہتا ہے کہ نئی نئی یہ تو پاکستان کی کوئی عقات نہیں ہے یہاں پاکستان کا کوئی عق نہیں بنتا ہے یہاں پہ تو یہ ہے اچھا اب یہ سب ہو کس کا یہ بہت ایک گھنونہ جو ہے یہ مجاک ہوا ہے پاکستان کے ساتھ نے کیونکہ اب چاہے اس کو جو کہہ لو آخر کار بات تو یہ یہ نا کہ پٹ رہے ہو اب چاہے تم کو ایک پیار سے مار رہا ہے چاہے تم کو صاف بول کر گالی دے کے مار رہا ہے لیکن بات تو یہی کہ پٹ رہا ہو اور آپ دیکھیں سیدھی سی بات ہے کتنی نکمی ہوتی جا رہی ہے پاکستانی فوج یہ بولتے ہیں کہ ہم تو یہ اسلامی جگت کی سب سے بڑی سینہ ہے اور پھلا پھلا چیزیں دنیا کی بولتے ہیں آپ دیکھ لو یہ ہندوستان میں ان کا فوجی مرا ڈسون کر دیا تالیوانیوں نے ان کے پچھلے ماتر ایک مہینے میں جو ہے وہ بیس سے اوپر مار دیا ہے ڈسون ڈسون کا مطلب کیا ڈسون کا مطلب کی اس کو ڈسون تو نہیں لیکن ایک بھی شفد نہیں بولا کہ نہیں ہم اس کا بدلہ لیں گے ہم اس کا یہ کریں گے وہ کریں گے چپی زیادے بیٹھے ہیں اور چپی زیادے بیٹھے ہیں نا تو کیا کریں کیونکہ ان کو پتا ہے سامنے والے کے پاس کھونے کے لئے کچھ نہیں تالیوان کے پاس کھونے کے لئے کچھ نہیں ان پر آپ کیا کروگے ان پر آپ ایر سٹرائک کروگے ان پر بم ماروگے تو کیا کروگے اپنا ہی جو اسلحہ ہے اس کو برباد کر بیٹھوگے وہ تو پاڑیوں جا کے چھپ جائیں گے جب تمہارا اسلحہ ختم ہو جائے گا دھم 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 کر کے بیٹھ جاؤ گے تب پھر وہ نکلیں گے اور تب پھر جو نکلیں گے تو پھر تو پھر تو تمہیں کنٹرول کے باہر چیز چلی جائے گی اور وہ باقی دیش بھر میں الگ الگ جگہ پاکستان کرتے ہی رہتے ہیں کبھی کچھ کر دیا کبھی دھم آگے کر دیا کبھی دھم آگے کر دیا اور پھر چھاتی ٹھوک کہتے ہیں کہ جی دیکھو ہم نے کیا بات اتنی سی ہے کہ افغان پرائیڈ کا ماملہ آگیا درسل پرائیڈ کا ماملہ یہ ہے کہ جنہوں نے اتنے صدیوں تک پاکستان پر راج کیا اب پاکستان کہتا ہے کہ ہماری وجہ سے یہ تالیبانی آ گئے ستہ میں تو یہ تو پرائیڈ کا مسئلہ ہے تو اس کو یہی پر ختم کرتے ہیں ملتے ہیں ہم سب سے آنے والے ویڈیوز میں تب تک لیے جائے ہن